السلام علیکم سکورپینز آپ سب کیسے ہیں امید ہے ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوشباش ہوں گے ہم یہاں پہ موجود ہیں آپ کی ریڈنگ کے لیے اور دیکھیں گے کہ آج آپ کی انرجی ہم سے کیا کہتی ہے کارڈز کو اچھے طریقے سے شفل کریں گے ہم آپ کے ریلیشنشپ میں آپ کی انرجی آپ کے پارٹنر کی انرجی آپ دونوں کے ذرمین ڈیوائن وائب فائننشل انرجی سرپرائز اور سپورٹ کارڈز بھی نکالیں گے فلپ کارڈز ہم نہیں لیں گے اور بعد میں ہم ان سب کارڈز اس کو کلیریفائی کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے لیے کیا انرجی نکلتی ہے سکورپینز جی تو دیکھتے ہیں آج کارڈز آپ کے لیے ہمیں کیا بتاتے ہیں یہ تو سکورپینز یہ آپ کی انرجی ہے یہ آپ کے پارٹنر کی انرجی ہے یہ آپ دونوں کے ذرمین ڈیوائن وائب کا کارڈ ہے یہ آپ کی فائننشل انرجی یہ آپ کا سرپرائز اور یہ آپ کا سپورٹ کارڈ ہے bottom of the deck آپ کے لیے two of pentacles, knight of wands, queen of pentacles اور tower کے کارڈ نظر آتے ہیں جی تو سکورپینز دیکھتے ہیں کہ جو سب سے پہلا کارڈ ہے آپ کا وہ کیا کہتا ہے relationship sector میں آپ یہاں پہ آپ کے لیے seven of wands کا کارڈ نظر آتا ہے seven of wands کا کارڈ اس چیز کو اس انرجی کو شو کرتا ہے کہ جیسے آپ جو ہیں وہ کسی چیز کے بارے میں insecure ہیں اور اس کو اس کو safe کرنے کے لیے اس relation کو میں بھی یا کوئی ایسا وہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے جس کو secure کرنے کے لیے آپ جو ہیں اپنے پوری طرح تیار نظر آتے ہیں سکورپینز دیکھتے ہیں کہ آپ کے پارٹنر کی انرجی کیا کہتی ہے آپ کا پارٹنر اسم two of wands کی انرجی میں یعنی کہ وہ اس وقت انتظار کی کیفیت میں موجود ہیں آپ دونوں کے درمیان divine wipe کا کارڈ میں six of pentacles کا کارڈ نظر آتا ہے six of pentacles کا کارڈ جو ہے relationship sector میں soulmate انرجی کو اور past love کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان کہیں کوئی connection توٹ رہا ہے اور بعد میں دیکھیں گے کہ یہ clarification کارڈ کیا نکلتا ہے financial انرجی کے اندر آپ کا three of pentacles کا کارڈ نظر آتا ہے اسکورپینز اور آپ کو ٹیم ورک اور ساتھ سب کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے جو سرپرائز کارڈ ہے اس کے اندر three of wands کی انرجی نظر آتی ہے اسکورپینز three of wands کی انرجی بھی انتظار کو ظاہر کرتی ہے انتظار کی کیفیت آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا اور اس طرح آپ اس چیز کے پھل کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ چیزیں کوشش ہیں آپ کے حق میں بارہ بر ثابت ہوتی ہیں support card کے طور پر آپ کی night of sword کی انرجی نظر آتی ہے night of sword جو ہے وہ ایک تیز رفتار خبر ہو سکتی ہے اور جو کہ جھوٹ بھی ہو سکتی ہے آپ کو بہت اچھے طریقے سے تحقیق کر لینی چاہیے negative چیز کی طرف یہ اشارہ کرتی ہے یہ دیکھیں آپ اس کی رفتار کو چیک کریں کہ یہ بہت ہی تیز رفتاری سے یہاں پہ آتا ہوا نظر آتا ہے گھڑ سوار اور یہ زیادہ تر یہ social media news کی طرف جو ہے نا وہ اور کوئی ایسی کوئی ایسی میں بھی کوئی ایسی نیوز آپ کے بارے میں کوئی افواہ آپ کے بارے میں ایسی ہو سکتی ہے جو کہ دیکھتے ہیں بعد میں کہ یہ support card میں آپ کا یہ card کیوں موجود ہے جی تو آپ کے لیے یہ دیکھیں یہاں پہ ایسا ایسی انرجی نظر آتی ہے کہ آپ کسی چیز کو defend کرتے ہوئے نظر آتے ہیں seven of wants کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو achievements کی ہیں آپ ان کو defend کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کا partner system انتظار کی قیفیت میں وہ موجود ہے آپ دونوں کے درمیان past love کی انرجی ہے میں بھی آپ دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے خول میں بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اب آپ اپنے emotions کا اظہار اپنے partner سے نہیں کر رہے ہیں آپ دونوں کے درمیان divine love کی انرجی موجود ہے divine vibe کے طور پر ایک خوبصورت انرجی سکورپینز آپ کے لیے موجود ہے لیکن کوئی ایسی بات میں بھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آپ اپنے خول میں بند ہو گئے ہیں آپ اپنے emotions کو اپنے تک رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اپنے emotions کو اب آپ اس کا اظہار نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کا partner system انتظار کی قیفیت میں نظر آتا ہے maybe وہ آپ کی طرف سے کسی ایسی بات کے منتظر ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے financially آپ تھوڑے جو ہیں وہ اس time insecure position میں خود کو محسوس کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آپ نے اپنے emotions کو emotional sector کو آپ نے فیلحال جو ہے وہ block کیا ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو ہے وہ یہاں پہ clarification six of pentacles کے لیے کیا کارڈ نکلتا ہے okay scorpions یہ دیکھیں 10 of wands کی energy جو ہے وہ یہاں پہ نظر آتی ہے 10 of wands کی energy جو ہے ایک چیز کے heaviness کو ظاہر کرتی ہے بہت بہتی پریشانیاں ہیں جو کہ جیسے کہ آپ خود کو بہتی bound اور خود کو بہتی ایک ایسی energy میں محسوس کرتے ہیں scorpions کہ جس کے اندر چیزیں آپ کے لیے جو ہے نا وہ unbearable ہوتی جا رہی ہیں اور آپ اپنے emotions کو بھی اپنے تک ہی رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ financially disturbed نظر آتے ہیں scorpions آپ کو جو ہے نا divine connectivity کو اپنی زندگی کے اندر لازمی طور پر جو ہے نا وہ add کرنے کی ضرورت ہے جب ہم divine power کو اللہ کو بھگوان کو god کو جس بھی مذہب کو آپ جس بھی مذہب سے آپ تعلق رکھتے ہیں جس کو بھی آپ مانتے ہیں اس سے اپنی connectivity کو بڑھائیں جب انسان کو لگتا ہے کہ سب چیزیں میں نے ہی درست کرنی ہیں میں ہی سب چیزیں ٹھیک کروں گا تو پھر وہ over burden ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت ہی ایک heavy energy میں محسوس کرتا ہے جب آپ اپنے حصے کا کام کرنے کے بعد اپنے سب معاملات کو اپنے divine power کے support کرتے ہیں تو یقیناً چیزیں اتنی heaviness کا شکار نہیں ہوتی ہیں آپ کو راستہ ملنا شروع ہو جاتا ہے یہ دیکھیں آپ دونوں کے درمیان love کی energy موجود ہے لیکن آپ اس time آپ کا face یہاں پہ نظر آتا ہے آپ کا partner کا رخ اس طرف ہے آپ کیونکہ financially disturbed ہیں یہ دیکھیں آپ financially disturbed ہیں میبھی آپ کی کوئی صحت کا معاملہ ہو سکتا ہے چیزیں heaviness کا شکار ہیں آپ کے لئے آپ اپنے emotions کو اپنے تک رکھ رہے ہیں آپ نے اپنے partner کو بھی اس چیز کے بارے میں نہیں بتایا ہے اور آپ اپنے معاملات کو اپنے سب emotions کو اپنے ان سب خیالات کو خود اپنے تک محدود رکھتے جا رہے ہیں سب پورا burden آپ اپنے اوپر لیتے جا رہے ہیں لیکن آپ کو in fact ایک team build کرنے کی ضرورت ہے اپنے اردگرد کے لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو discuss کریں اپنے partner کے ساتھ اپنے معاملات کو discuss کریں جب ایک ہی شخص پورا وزن اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا دبنا یقینی ہے آپ کو team build کرنے کی ضرورت ہے اور سب کو تھوڑا تھوڑا کام بانٹیں تاکہ آپ اتنی heaviness کا شکار نہ ہو اپنے partner کے ساتھ communication gap کو ختم کریں یقیناً چیزیں اور معاملات آپ کے حق میں اچھے ہوں گے لیکن آپ کو communication جو ہے نا وہ کرنی پڑے گی financial energy کے اندر scorpions آپ یہاں پر three of pentacles کا card نظر آتا ہے جو کہ اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے دوستوں کو جو کہ job sector میں ہو سکتے ہیں یا پھر آپ کے business partners ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے آپ کو نیا معاملہ جو ہے نا وہ کرنے کے بارے میں سوچتے ہوئے نظر آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ clarification card کیا نکلتا ہے اس کے لیے کسی بھی age کے level پہ آپ موجود ہیں اپنی skills کو ضرور بڑھانے کی کوشش کریں ہم flip card نہیں لیں گے اپنی skills کو ضرور بڑھانے کی کوشش کریں جو بھی کام آپ کرتے ہیں اس چیز کے بارے میں latest research سے ضرور آگاہ رہا کریں تاکہ جو ہے نا وہ چیزیں بہتری کا بہتری کی طرف جائیں گے یعنی انشاءاللہ آپ کے لیے چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اس ٹینج دیکھتے ہیں کہ آپ کا clarification card کیا نکلتا ہے اوکی یہ دیکھیں queen of wants کے خوبصورت انرجی آپ کے لیے موجود ہے آپ یہ آپ کا جو ہے نا یہ اس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ اپنی team جو build کریں گے ورگ کلیگ جو آپ کے ہیں یا friends ہیں کوئی friend circle سے ہی آپ کو ایک ایسا آپ کو ایک ایسی female energy جو ہے وہ یہاں پہ نظر آتی ہے کہ جو یا کوئی ایسا بھی آپ کا کوئی ایسا دوست ہو سکتا ہے کوئی ایسی آپ کی کوئی 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 ایسی colleague ایسے کوئی جو ہیں وہ آپ کو اس طرح guide کر سکتے ہیں کہ چیزیں یقیناً آپ کے لیے بہتری کا شکار ہوں گی پھر آسانی کے معاملات آپ کے لیے آتے ہوئے نظر آتے ہیں کیونکہ پیچھے ایک جو ہے نا یہ جو queens ہوتی ہیں یا kings کی energy ہوتی ہے وہ اس چیز کو show کرتی ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں وہ چیزوں کو manage کر سکتے ہیں وہ کوئی بھی جیسے کہ وہ activity شروع کروایا ہے تو اس کی سپر وین کرنے کا ان کا کام ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں کوئی ایسی energy یقیناً موجود ہے جس سے آپ کو guidance لینے کی ضرورت ہے اور پھر یقیناً چیزیں آپ کے لیے بہتری کا معاملات کی طرف جائیں گی آپ کو بس ان کے مشورے پر عمل کرنے کی ضرورت ہے سکورپینز آپ اپنی مشورہ بھی ان کا شامل کریں اور اپنی کوشش بھی اس کے اندر شامل کریں تو یقیناً چیزیں آپ کے لیے بہت ہی شاندار ہو جائیں گی اوکے یہ دیکھیں three of wands کی energy جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ کے لیے کیا آپ کا surprise card ہے three of wands کا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے حصے کا کام کر لیا ہے اور اب آپ اس چیز کے جو ہے نا fruitful ہونے کا انتظار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سارا کیونکہ جب آپ اپنے حصے کا کام کر لیتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ پورا فوکس جو ہے نا وہ اپنی divine power کے اوپر کرتے ہیں کیونکہ کسی پھل کو کسی درخت کو کتنا پھل لگنا یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو یقیناً divine connectivity کو اپنی زندگی میں بڑھانا چاہیے دعا کا سہارہ ضرور لیں دعا کو اپنی زندگی میں شامل کریں اپنی divine power سے connect کریں اور اپنے معاملات اس کے support کریں اور چیزیں ورنہ آپ کے لیے بہت ہی heaviness کا شکار ہوتی رہیں گی لیکن آپ جب divine connectivity اپنی زندگی کے اندر بڑھائیں گے تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے اوپر سے بوجھ سرکتا ہوا محسوس کریں گے اور چیزیں بہتری کی اور growth کی طرف جائیں گے اور آپ کی mental health بھی بہتر رہے گی یہ دیکھیں جو آپ کے لیے surprise ہے اس میں کتنی خوبصورت lovers card کی انرجی موجود ہے lovers کی انرجی جو ہے وہ اس چیز کو ظاہر کرتی ہے کہ آپ i think so i think so کہ آپ نے اپنا جو ہے نا وہ اپنے partner کو اپنے معاملات میں شامل کیا ہے اس لیے کیونکہ یہ آپ کا surprise ہوگا کہ آپ کا partner جو ہے نا وہ آپ کو support کرتا ہوا نظر آتا ہے خوبصورت تو آپ کو emotional cushion بھی مہیا کرے گا اور آپ work sector کے اندر بھی آپ کی help کرتا ہوا نظر آتا ہے یہ جب انسان emotionally satisfy ہوتا ہے تو بڑی سے بڑی مشکل سے وہ بہت آسانی سے deal کرنے کے قابل ہو جاتا ہے اپنے partner کو اپنا شریک ضرور بنائیں ان کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور یقیناً چیزیں آپ کے لیے بہتری کے معاملات آئیں گے lovers card بہت positive energy کا card مانا جاتا ہے اور اس کے اندر divine help divine support بھی آپ کے ملتی ہوئی نظر آتی ہے divine connectivity کو اپنی زندگی کے اندر بڑھائیں یقیناً یقیناً چیزیں آپ کے لیے بہتری کا طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں آپ کو جو ہے جب انسان کیلہ ہوتا ہے تو اس کی اپنی power ہوتی ہے لیکن جب اس کا partner اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ہم خیال لوگوں کو اپنا partner بنائیں اور جو آپ کا relationship partner ہوتا ہے جب وہ آپ کے ساتھ ملتا ہے اور دونوں ایک ہی طرف مل کے محنت کرتے ہوئے ایک team بنا کر محنت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو team work کی وجہ سے آپ کو ایک divine support ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یقیناً چیزیں آپ کے لیے بہتری کی طرف جائیں گی جی تو scorpions یہ night of swords کی energy جو آپ کے support card کے طور پر موجود ہے دیکھتے ہیں اس کے لیے clarification card کیا نکلتا ہے یہ کوئی negative news ہو سکتی ہے کوئی افواہ social media کے through آپ کو جو ہے نا وہ جیسے یہ آج کل بغیر تحقیق کے خبریں پھیلا دی جاتی ہیں ایسے معاملات کی طرف careful ہو کر رہنے کی ضرورت ہے کوئی کسی قسم کا scandal create نہ ہو دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے اس کا clarification card کیا نکلتا ہے یہ دیکھیں 10 of cups کی خوبصورت energy آپ کے لیے موجود ہے کسی نے آپ کے جو ہے نا وہ بظاہر آپ کو troll کرنے کی کوشش کی ہے لیکن چیزیں جو ہیں وہ 10 of cups کا مطلب ہے کہ چیزیں آپ کے حق میں mold ہو جائیں گی divine support آپ کو ملتی ہوئی نظر آتی ہے کسی نے آپ کے لیے negativity پھیلانے کی کوشش کی تھی لیکن چیزیں آپ کے حق میں یہ دیکھیں کتی خوبصورت اور آپ کے لیے growth کا باعث بنی ہے اور آپ جو ہے نا وہ یہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ کے جو بظاہر کسی نے جو آپ کو dent ڈالنے کی آپ کو جو سب سے کاٹنے کی کوشش کی ہے لیکن آپ جو ہے نا وہ divine support کے تحت جو ہے نا وہ یقین فلورش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے family کے ساتھ اپنے یہ دیکھیں یہاں پر یہ پورا family کا پورا scenario نظر آتا ہے آپ ان کے ساتھ مل کر زندگی کو enjoy کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لگیریز کو اور لگیریز سے بھی زیادہ یہ ایک چیز کی mental satisfaction کو emotional satisfaction کو ظاہر کرتا ہے یہ خارڈ 10 of cups کا اور اس کے اندر جو ہے نا وہ جو یہ جو اتنی heavy energy کے اندر 10 of wands کی اندر آپ موجود ہیں اس energy سے نکل کر آپ اس 10 of cups کی اندر آ سکتے ہیں اگر آپ اپنے partner کے ساتھ اپنا communication gap ختم کریں اور ان کو اپنے معاملات کے بارے میں آگاہ کریں ان کو بتائیں کہ آپ کس situation سے گزر رہے ہیں تو یقیناً چیزیں آپ کے لئے بہت خوبصورت energy میں جاتی ہوئی نظر آ رہیں گے دیکھیں نیچے کی جو ساری line ہے اس کے اندر یہاں پہ queen of wands ہے یہاں پہ lovers کا اور 10 of cups کے خوبصورت energy نظر آتی ہیں اوپر جو ہے نا emotional sector اندر آپ تھوڑے system heavy energy میں موجود ہیں لیکن اگر آپ اپنے partner کے ساتھ اپنے یہ جو آپ system ایسی position میں موجود ہیں کہ آپ اپنے سب کو اپنے سے دور ہٹاتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی سارے مسائل کو اپنی ساری problems کو اپنے emotions کو اپنی ذات تک محدود کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو ایسا نہیں کرنا آپ کو اپنے partner کے ساتھ مل کے team work بنا کر چلنے کی ضرورت ہے یقیناً چیزیں آپ کے لئے بہت بہترین ہوتی جائیں گی جی تو scorpions hope آپ نے reading enjoy کی ہوگی اور میرے channel کو اگر support کرنا چاہیں تو description box میں میرا number موجود ہے اور ایسا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ وہ آپ کے امان اور محبتوں کو سلامت رکھیں خوش رہیں خوش رکھیں divine connectivity کو زندگی میں ضرور شامل کریں اپنے معاملات کو اللہ کے support کریں اپنے حصے کی full effort ڈالنے کے بعد اپنے معاملات کو اللہ کے support کریں اور میرے channel کو subscribe کیجئے میری ویڈیو کو like کریں share کریں comment section میں مجھے ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کے ساتھ کتنی resonate کی ہے hope you enjoy the reading scorpions thank you allah hafiz